جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے ایک تو ہمارا جو چیپٹر ٹیسٹ سکس ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے لس اس کے بعد پھر جو چیپٹر ٹوال میں ہمارا نیکس لرننگ اوبجیکٹیو ہے ہم وہ کور کریں گے آج کے لیکچر میں ہمارا وربل ٹیسٹ نہیں ہوگا تیک ہے کیونکہ اس کی جگہ پہ میں چاروں کے ٹیسٹ ڈسکس کرلوں اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے کہ اس وقت سے وربل ٹیسٹ نہیں کیونکہ وربل ٹیسٹ کنڈرکٹ کروایا تو پھر لرننگ اوبجیکٹیو نہیں ہو سکے گا تو پہلے ٹیسٹ ہاں لیکن جو آپ کا یہ کنسپٹ جو تھا لرننگ اوبجیکٹیو ٹینجیبل نونکرنٹ ایسٹرز یہ سب سے اہم ایریاز میں سے ایک ایریہ ہے بلکہ موس ایمورنٹ ایریہ ہے ہمارا چیپٹر ٹوال میں سبسٹینٹی پروسیجر میں اس کا وربل ٹیسٹ ہوگا ضرور اور وہ کل ہوگا آج والے کنسپٹس کے ساتھ آج ہمیں انٹینجیبل کے بارے میں پڑھیں گے اس کے ساتھ ہوگا کل وربل ٹیسٹ جی سب سے پہلے ٹیسٹ سکس اپنے سامنے رکھیے یہ نومبر ٹونٹی سکس کو ہوا تھا کوئیسن نومبر ون بìosi want ، تبدأ mamwe knew ل Sooran لبن لیمتر ڒر ړی ړی ڭ ړ northwest ڸ ژ ڱ ړ ړ ڸ this year. کہتا ہے directors had expected decrease in both these measures but not by as much as shown above. Indicate what errors might be incorporated within the draft accounts to produce these unexpected variations and in which in which areas you would carry out extra audit work in order to reach a conclusion. دو ریشوز اس نے ہمیں بتائی ہے. analytical procedure perform کیے. دو ریشوز بتائی. جی پی ریشو اور current ریشو. دونوں ڈگریز ہو رہی ہیں. requirements کی کیا مجھے بتاؤ. reasons کیا ہو سکتے ہیں ان کے ڈگریز ہونے کی. اور آپ کن نیریاز پہ کام کروگے. کن نیریاز پہ فوکس کروگے. تو پہلا. gross profit ratio ڈگریز ہو گئی. جی میرے بھائی آپ بتائیے. کیا ریزن ہوئی ہوگی جی پی ریشو ڈگریز ہونے کی. sales over sale ہو گئی ہو گئی تھی یہ حال. بھائی sales over state ہو گئی ہو. increase ہو گئی. ڈگریز ہو گئی میرے بھائی. تھوڑا سا سوچ لیا کریں میرے بھائی. جی پی ریشو کیا ہو رہی ہے. increase کے ڈگریز. ڈگریز ہو رہی ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی. question کو دھیان سے پڑھ کے requirement کو سمجھ کے پھر attempt کرنا شروع کر رہا ہے. میرا بھائی پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ ڈگریز ہوئی ہے کہ ڈگریز ہوئی ہے اس سال. ڈگریز ہوئی ہے. تو پھر کیا ہے آپ کے حال میں کیا ریزن ہوئی ہوگی. ہاں ڈگریز تو سیلز understood ہوئی ہوگی. یعنی assertion کی language میں بات کریں تو completeness of sales کا risk ہے. completeness of sales کا risk ہے. سیلز اگر پوری ریکارڈ نہ ہوئی ہو تو completeness of sales کا risk. اور اگر ہمیں لگے کہ زیادہ ریکارڈ ہو گئی ہے تو وہ occurrence of sales کا risk ہوتا ہے. understatement overstatement easy word ہے. یہ assertions کی word نہیں ہے. ان کو بہتر ہے کہ ان کی بجائے assertions والے word use کریں. یہ تو general word ہے نا. directional testing میں word use ہوتے تھے understatement overstatement. پھر directional testing تو ہوتا ہم ہوگی. اس کی جگہ assertion testing آ چکی ہے. تو assertion testing میں understatement کی بجائے لفظ کونسا use ہوتا ہے. complete اور overstatement کی جگہ پہ. understatement overstatement سمجھنے آسان ہے. ٹھیک ہے. completeness اور occurrence کی نسبت. لیکن اصلاح میں technical words completeness اور occurrence ہے. تو کوشش کریں یہی use کریں. اگر exam میں confirm نہیں ہے پھر understatement overstatement use کر لیں. لیکن practice ہمیں assertions کے الفاظ کی کرنی چاہیے. جی سیل جو ہے وہ آپ نے کہا کہ understatement ہوگی. یا completely record نہیں ہوگی. اور کیا reason ہو سکتی ہے. purchase overstatement ہو سکتی ہے. in stock closing stock کے برمتہ ہے. میرے بھائی کیا added ہر روز classes regular نہیں نہیں لیتے نا آپ. آپ نے پچھلے ایک منہ میں کتنی چھوٹیاں کی ہے. اور ڈیلی پڑھتے ہیں. کتنی دیر پڑھتے ہیں ڈیلی. پھر آپ کی یہ performance نہیں ہونی چاہیے. پھر تو آپ کو فوراں بتانا چاہیے. case studies practice کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. impossible ہے تینوں چیزیں کٹھی ہوں. آپ چھوٹی بھی کوئی نہ کریں. ہر روز دو گھنٹے پڑھیں. اور case study کی بھی practice کریں. پھر آپ کو فوری طور پر نہ بتا سکے. میں نے یہ بات مانتا. میرا تجربہ نہیں کہتا یہ جی. بھئی آپ بتائیے. کیا رسک ہو سکتا جی پی ریشو ڈیکریز ہو گئی. کیا کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ sales understood ہو سکتی ہے اور؟ اور کچھ نہ صحیح. یہ کم زیادہ کم زیادہ تو بلکل ہی مناسب نہیں ہے. جی. وہ کہہ رہا ہے غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے غلطی کیا تو ریشو کم ہو گئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہوگی؟ sales understood ہونے کی وجہ سے؟ اچھا کرنٹ ریشو بتائیے ڈیکریز ہو گئی. جی میرے بھائی بتائیے کرنٹ ریشو کس وجہ سے ڈیکریز ہوئی ہوگی؟ کرنٹ ایسٹ یعنی کلوزنگ سٹارک اور ڈیٹرز انڈرسٹیٹ ہوئے ہوں گے اور لائیبیلٹیز میں رسک ہے اوبرسٹیٹ ہوئی ہوں گے ٹھیک ہے؟ میس کلاسیفکیشن کا رسک بھی ہے شاباش کہ ہو سکتا ہے کہ کرنٹ ایسٹس جو ہیں جو ان کو نون کرنٹ ایسٹ میں میس کلاسیفائی کر دیا گیا ہو یا جو نون کرنٹ لائیبیلٹیز ہیں جو کرنٹ لائیبیلٹیز ہیں انہیں نون کرنٹ میں شفٹ کر دیا گیا نہیں ڈگریز ہو رہی ہے نون کرنٹ کو کرنٹ میں شفٹ کر دیا گیا ہو ٹھیک ہے؟ بلکل ٹھیک ہے شابہ مس کلاسیفکیشن کا بھی اس کو سکتا ہے چلی ہے یہ سمجھ آگیا جی میر بھائی وہ کہہ رہے لیکن اتنا زیادہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہاں یہی رسک بلکل ہم یہی لکھیں گے ریکوارمنٹ میں یہی ہے نا ریکوارمنٹ میں ریزن بتائیے کیا ہو سکتی ہیں ان ڈگریز کی تو ڈیریکٹر چاہے ایکسپیکٹ کر بھی رہے تھے تو لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے ریزن تو یہی بنتی ہیں جے کویشن نمبر ٹو کردی تو سکتے ہیں کہ کے ریزن سن لیجئے پہلی observation جی لارج نمبر اف پروڈکشن مشینز آسٹنگ آئیڈل آؤٹسائیڈ جی لارج نمبر اف مشینری کہتا ہے وہ بیکار پڑی ہوئی ہیں کیا رزق ہے ایک منٹ ہارے ہیں جی آپ بتائیے کیا رزق ہے ایمپیرمنٹ کرے کیونکہ یہ مشینری جو ہے وہ بیکار ہو چکی ہے اس لیے استعمال نہیں ہو رہی اس پہ ایمپیرمنٹ لاس ریکارڈ کرنا پڑے گا اور آپ نے ایک وہ کوئی concern پڑا ہوا ہے accounting میں کہ اگر جو asset آپ استعمال نہیں کرتے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو انہیں current assets میں لے گا یہ concern پڑا ہوا ہے آپ نے ہاں تو بالکل یہ بھی لکھ سکتے ہیں دوسرا جس یہ ہے کہ assets held for sale میں آئے گا fix asset میں نہیں آنا چاہیے اس کو we agree کرتے ہیں اسی سے next the client utilizes a large amount of chemicals the waste chemicals are stored in wash and barrel in the yard before being shipped for disposal to an independent disposal firm کہہ جو ہمارا chemicals ہوتے ہیں ان کی waste chemicals ہوتے ہیں وہ ہم store کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں ایک independent disposal firm ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس کو cross کر دیجئے concept سمجھا دیتا ہوں اس کو لیکن cross کر دیجئے یہ اصل میں ہمارے جہاں تک میرا opinion ہے ہمارے slabis سے relate نہیں کرتا یہ attended ہے ہمارا compliance with laws and regulation اس سے relate کرتا ہے کچھ business organization organization ایسی ہوتی ہیں ان کے اوپر legal requirements زیادہ ہوتی ہیں دوسروں کی نسبت جیسے normally جو factories ہوتی ہیں ان میں بھی legal requirement apply ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے staff کی security کے لیے کچھ میز لینے ہے safety regulations ہوتی ہیں ہاں جی safety health and environmental regulations normally apply ہوتی ہے کمپنیز پر خاص طور پر ان کمپنیز پر جو manufacturing business کر رہی ہے کیونکہ pollution وغیرہ کا زیادہ حطرہ ہوتا ہے نا ایسی کمپنیز میں تو ایسی کمپنیز میں رسک کیا ہوتا ہے کہ law کی non compliance ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انہیں penalty بے کرنا پڑے گی جیسے ایسی بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ اپنی ویسٹری جو ہوتی ہے وہ جو قریبی نہر یا دریاء جو ہے وہ اس میں پھینک دیتی ہیں کیونکہ ان کی cost بچتی ہے حالانکہ انہیں proper طریقے سے ڈسپوس کرنا چاہیے اب ڈسپوس کرنے کی cost بڑے گی زیادہ ہوگی تو کچھ فم ایسا کرتی ہے اگر فم ایسی کمپنیز ایسا کرتی ہیں تو law جو ہے انہیں پھر penalty impose کرتا ان کے اوپر تو چونکہ اس کا nature of business ایسا ہے کہ اس میں legal requirements impose ہو رہی ہوں گی risk ہے کہ اس نے violation کی ہوگی لیکن چونکہ question کی information clear نہیں کر رہی اس لئے میں نے اس کو exclude کر دیا تو question number two کا part two آپ attempt نہ کیجئے the distribution center seems busy and messy although there are appropriate policy and procedure in place but supervisor emphasizes delivery of goods on time and often paperwork is completed hours after delivery کیا کہا رہا بھلا کہ چیزیں جلدی بھی جوا دی جاتی ہیں لیکن جو paper work ہے وہ بات میں یعنی جو good dispatch note ہے جو sales invoice فگر ہے وہ گھنٹوں بعد prepare ہوتے ہیں آپ کے خان میں چیزیں dispatch کرنے کے بعد good dispatch note 40 prepare ہونا چاہیے کہ delay ہو جانا چاہیے یہ اس طرح کا concern مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے پڑا تھا کسی case میں بھی chapter 3 میں documentation میں اس میں ہم نے پڑا تھا auditor کے point of view یہ تو client کے point of view سے بات کر رہا ہے نا auditor کے point of view سے بھی اس نے کہا تھا کہ جب procedure perform کر لے تو documents ایک تو تھا نا کہ prepare کرے ایک تھا timely prepare کرے اس میں case study بھی یاد ہے جس میں cfo کے ساتھ meeting کی تھی اس نے اور کچھ دنوں کے بعد اس کے minutes document کیے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے کیا timely prepare نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اسی لیے یہاں پہ بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ good dispatch note foreign prepare کریں بعد میں تو آپ کو ہو سکتا ہے بھول جائیں کہ description کیا تھی goods کی quantity کیا تھی goods کی جو send کی تو اس وقت پھر good dispatch note prepare کرتے ہوئے غلط ہی ہو سکتی ہے تو بتائیے اس کو کیا کہیں گے یہ weakness انٹرنل کنٹرول ہے یا miss statement ہے weakness انٹرنل کنٹرول good dispatch note of god timely prepare ہونے چاہیے جیسے ہی goods dispatch کی آپ کو good dispatch note prepare کر دینا چاہیے جی ون بے ون ایک منٹ بولا کریں جی میرے فکر ہے اس میں risk of commission بھی تو ہو سکتا ہے وہ ٹائم نہیں پریپیر نہیں کیا ہاں ہو سکتا ہے transaction امیٹ ہو جائے ہو سکتا ہے غلط record ہو جائے دونوں ایک ہی بات ہے جی اور کی question نہیں weakness انٹرنل کنٹرول کی طرف لے کے جائیں گے یا completeness کیا سکتے ہیں اس کو one area of the distribution center contains some products that seem to have been there for a long time they are dusty and the packaging looks old یہ ون جیسا ہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ون میں اس نے fix asset کی بات کی تھی یہاں پہ اس نے stock کی بات کی ہے obsolete inventory جی obsolete inventory میں ضرشن کونسی effect ہوتی ہے valuation and allocation accuracy valuation and allocation 5th the receiving area is fairly automated many products come packaged in cotton or boxes the receiving department uses computer scanners to read the contents on the barcode and when barcodes are used the boxes or containers are moved immediately to the production area where they are to be used کوئی problem نظر آرہی ہے system دیکھے آپنا کیا problem نظر آرہی ہے یہ اس طرح کی غلطی ہم our data بھی کرتے ہیں ہمارے جو physical verification کے لئے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈبے گناتے ہیں حالانکہ stock کو گناہ ہوتا ہے ڈبے گناہ اور چیز ہے stock count کرنا اور چیز ہے ڈبے کو کھول کر دیکھنا اندر پڑا کیا ہوا ہے sample base پہ بعض اوقات ڈبے کو نہیں بھی کھولا جا سکتا لیکن اس صورت میں بھی ہم نے different alternative procedures سے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے بعض اوقات ہوتا ہے ڈبے خالی ہوتے ہیں وہ client نے آگے سامنے سامنے جو ہے وہ ساری package ٹھیک ہوتی ہے back side پہ جو inventory stock کی ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا یا rate مٹی پتھر بگرہ پڑے ہوتے ہیں some time ایسا بھی ہوتا ہے اسی لئے یاد رکھیں جب کبھی آپ بھی stock count کرنے کے لئے جائیں اگر inventory کی nature ایسی ہے کہ وہ packing میں ہے تو آپ کے لئے ذمہ داری بنتی ہے ensure کرنا ہے کہ packing کے اندر ہے کیا ہم ڈبے گننے نہیں جاتے inventory گننے جاتے ہیں تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ اس کے اندر inventory موجود ہے اب یہاں پہ بھی یہی issue ہے وہ inventory کو receive تو کر رہے ہیں receiving کے وقت quantity اور quality inspect نہیں کر رہے ہیں اگر receiving کے وقت quantity اور quality inspect نہیں کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے گلت quantity آجائے quality اس کی پور ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے نا جیسے آپ یہ online جو ہے وہ order کر کے دیکھیں چیزیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ receiving کے وقت چیزوں کو inspect کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے جی تو یہاں پہ کسی information سے لگ رہا بھر damage ہو سکتا ہے barcode نہیں لیکن یہاں پہ ہم نے risk ایک ہی identify کرنا ہے آپ کے ذہن میں اگر ایک سے زیادہ risk نظر آ رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن لکھنا کون سا ہے جو سب سے بڑے بڑا رسک ہوگا جی تو اس میں وہ کیا کر رہا ہے اس کی quantity اور quality inspection نہیں کر رہا six the company uses minimum security procedure at the warehouse there is a fence around the facilities but implies and others seem to be able to come and go with ease misappropriation inventory رکھی ہے ہر بندہ آسانی سے آرہا ہے جا رہا ہے چوری کا خطر ہے question 3 اچھا question 3 کی requirement پڑھئے پہلے پھر آپ سے question پوچھنا جی question میرا یہ والا question ہمارے audit risk کے جو زیادہ تر ہم نے questions کیے تھے ان سے کیسے different ہے اس میں اس نے وہ areas خود سے بتا دی ہیں جن میں ہم risk identify کرنا ہے area بھی اور desertion بھی اس کا مطلب کیا اس ایسا ایسا question آپ کو یاد ہے ہم نے میرا حال ہے ایک قدر کیا تھا question جس میں وہ اس نے چار points بتا کے کہا تھا انہی areas میں ہم نے areas identify کرنا ہے یہ ایک سیپ تھوڑا آگے چلا گیا اس نے area بھی بتا دیا اور اس کے ساتھ desertion بھی بتا دی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ان areas کے علاوہ کسی اور area میں risk ہے کیا ہم نے وہ بتانا ہے نہیں بتانا دوسرے بات کسی ایک area میں جو دیا ہوا ہے اس میں given desertion کے علاوہ کسی اور desertion میں risk ہے وہ بتانا ہے وہ بھی نہیں بتانا ہم نے question کی requirement پر focus کرنا ہے پہلے تو اس نے میں area specific کی practice کروائی کہ اگر میں area دے دوں تو تم لوگوں ادھر ادھر کے areas میں نہیں جانا جن areas میں میں نے کہا انہی میں risk assessment کرنی ہے یہ practice ہم کر چکے اب کیا practice کروا رہا ہے ایک step آگے کہ area کے اندر بھی different desertions ہوتی ہیں نا تو اگر میں desertion دے کے آپ سے پوچھو تو آپ نے اسی desertion کے بارے میں بتانا ہے کسی اور desertion کے بارے میں نہیں بتانا اگر میں valuation of inventory کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے پھر existence of inventory کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتانا بھئی question سمجھ آیا کے نہیں اس میں requirement کو underline کرے دو چیزیں مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے ایک تو مجھے risk بتاؤ high or low کے moderator ہے اور پھر appropriate justification یاد رکھیں اس طرح کے questions میں بلکہ ہر طرح کی case study میں ہمارا rule ہوتا ہے decision اہم نہیں basis of decision اہم ہیں تو یہاں پہ جو آپ کو marks دیے جائیں گے وہ اس چیز کے نہیں دیے جائیں گیا کہ آپ نے high لکھا ہے low لکھا ہے کے moderate لکھا ہے we marksticic Dayز کے دیے جائیں گے کیا اپنے اس کو justify کروایا کہ نہیں کروایا مجھے اس سے غرص نہیں ہوگی کہ آپ high کہہ رہے ہیں low کہہ رہے ہیں moderate کہہ رہے ہیں یہ decision غلط بھی ہو سکتا ہے یا غلط کہنا مناسب نہیں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے ایک extremely зрwife سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے decision لیکن اگر آپ justify کروا لیتے ہیں اگر دونوں justify کروا لیتے ہیں دونوں ٹھیک ہے اور اگر دونوں justify نہیں کرواتے تو دونوں پوچھوں گا ضرور کیونکہ ریکوائرمنٹ میں اس نے پوچھا ہے کہ مجھے رسک بتاؤ ہائی ہے موڈریٹ ہے کے لو ہے میں بھی پوچھوں گا لیکن اصل چیز جسٹیفیکیشن ہوگی سمجھا گی بات کے تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کون کون سے والے ایویویشن فیکٹری پلانٹ ہے فینش گوڈ انوینٹری ہے لانگ ٹرم فینانس یعنی لون ہے ٹریڈ رسیویبل ہے انلسٹڈ سیکیورٹیز ہے پرووین فارگ ریچوٹی ہے چھے ایریاز اس نے ہمیں دیا ہے درشن کے ساتھ چلیں پڑھتے ہیں وان با وان ہر ایک کو پڑھیں کے دیکھیں گے یہ کس والے ریس سے ریلیٹ کرتا ہے جس رسک میں ریلیٹ کرتا ہے اس کے انڈر لکھ دیں گے ایسے ہی کریں گے نا نہیں سمجھے کوئیسن میں جو پانچ پوائنٹ دیا ہے ایک ایک کو پڑھیں گے جس سے ریلیٹ ہوا اس کے انڈر لکھ دیں گے ایسی کرتے ہیں پہلے ایریا کی ہیڈنگ دے کے پھر جس انفرمیشن کو اسے رسک رائز ہوتا ہے وہ اس میں لکھ دیتے ہیں اگر کسی ایریا میں ایک سے زیادہ انفرمیشن کی وجہ سے رسک رائز ہو رہا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں جی ڈی سی ایلیس پریزنٹ لی اپریٹنگ ان پور جینرل اکنومک کنڈیشن پور جینرل اکنومک کنڈیشن کو انڈرلین کریں پور جینرل اکنومک کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے بھلا سیل کرنا آسان ہے کہ مشکل دونیشن سے زیادہ ہوتی ہیں کہ کم تو یاد ہے ناٹ فار پروفیٹ آرگنیزیشن یہ تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا ہٹکے ورنہ ناٹ فار پروفیٹ آرگنیزیشن کوئیسن نہیں ہے یہ سیل زیادہ ہوگی کہ کم کم ہوگی ڈیٹرہ سے کلیکشن لینا پیسے ریکوور کروانا پور اکنومک کنڈیشن میں آسان ہوتا ہے مشکل پکی بات ہے سیل کرنا بھی مشکل پیسے لینا بھی مشکل اس کو ذہن میں رکھیے گا آگے کہہ رہے ہیں انڈیز آلسو فیس بھی تف کمپیٹیشن دیو تاویلیبیلٹی آف لو پرائیس ایمپورٹیڈ سیمنٹ لو پرائیس ایمپورٹیڈ سیمنٹ ہے تف کمپیٹیشن ہے اسی وجہ سے پرابلم فیس کر رہے ہیں پرابلم کیا فیس کر رہے ہوں گے سیلز نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلز کی انڈر سٹیٹمنٹ کا ریس کلیک دوں گوئنگ کنسن کا ریس کلیک دوں ہاں ہاں ویلیویشن اچھا ریس کلیک یہ بھی ریلیمنٹ ہے گوئنگ کنسن کا بھی ریلیمنٹ ہے لیکن اسے پوچھا نہیں ہوا کون سا ریس بھی رانچ ہے ویلیویشن آف فیکٹری بلانٹ یہ ہاں ایمپیرمنٹ شاہ باش ایمپیرمنٹ کس وجہ سے ڈیو ٹو پور اکنومی کنڈیشن کی وجہ سے اور ٹرف کمپیٹیشن کی وجہ سے تو جو ہماری ہیڈنگ ہے نا ویلیویشن آف فیکٹری بلانٹ اس میں لکھیں گے ریس کیا ہے آئی کے لوگ آگے ریزن کیا لکھیں گے کیوں ڈیو ٹو پور اکنومی کنڈیشن اینٹ اف کمپیٹیشن کلیر ہو گیا یہ بات اچھا بتائیے بتائیے کہ کیا اس کی وجہ سے اس انفر کسی اور ایریا میں بھی ریسک ہے ویلیویشن آف ٹریڈ تریک ہے تو ویلیویشن آف ٹریڈ سیویبل میں بھی ریس کا ہائی لکھ کے ہم یہی بات کر دیں گے کلیر ہوئی بات سمجھ آ رہی ہے چی کوئی ایشو ہے تو پوچھئے اب آگے سیکنڈ ریسک کی ہے یہ اکثر ڈیلے اچھا یہ کس سے ریلیٹ کر رہا والا رسیوے بل سے اب دیکھیں دو اس نے رسیوے بلتا ہے گورنمنٹ کو بھی سیل کرتا ہوں دوسرے لوگ ڈیویلپرز کو بھی دیکھیں پور اکنومک کنڈیشن کی وجہ سے کلیکشن مشکل ہوگی کس کی ڈیویلپرز کی یا گورنمنٹ کی دو طرح کے قسمات ہیں ہمارے ڈیویلپرز کی ڈیویلپرز والی رسک گورنمنٹ والا میں رسک کیا ہے کم گورنمنٹ کے بارے میں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھئے گا ساری عمر کے لیے گورنمنٹ سے اگر آپ نے پیسے لینے ہے نا مطلب جسٹریفائیڈ ہے پیسے لینے ہے سیل کی یا کوئی رسیویبل ہے ہنڈر پرسنٹ کنفرم میں پیسے مل جائیں گے اور یہ بھی ہنڈر پرسنٹ کنفرم میں ٹائم پہ نہیں ملیں گے ٹائم پہ نہیں ملیں گے وہ دو مینے چار مینے چھے مینے لگ جائیں گے گورنمنٹ سے یاد رکھے ڈیفالٹ کبھی نہیں کرتی ڈیلے ہمیشہ آتا ہے ڈیفالٹ کبھی نہیں کرتی گورنمنٹ کو چاہے کمرشل بینک سے لون لینا پڑے چاہے سٹیٹ بینک سے لون لینا پڑے چاہے آئی ایم ایف سے چاہے ورلڈ بینک سے گورنمنٹ لون لے کے پیمنٹ کر دیتی ہے لیکن جو پرائیویٹ ہمارے سپلائر کسٹمز بغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی فانانسنگ آپشنز نہیں ہوتے تو ان میں ڈیفالٹ ہونے کا رسک ہوتا ہے گورنمنٹ ڈیفالٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے گورنمنٹ ڈیفالٹ نہیں ہوتی آپ نے ایک سر ٹی وی شوز میں بھی دیکھا ہوگا پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہو گیا تو دوسرا بندہ کہتا ہے بھائیہ جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ کمپنیز نہیں ہوتی ہیں کمپنیز ڈیفالٹ کرتی ہیں کنٹریز نہیں کرتی ہیں تو اس وجہ سے ہمارا جو رسیویبل فرام گورنمنٹ ہے اس میں ویلیویشن کا رسک نہیں ہے ہاں ایک ہو سکتا تھا کرنٹ کریں کہ نون کرنٹ کریں پانچ سال بعد اگر پیسے ملنے ہے تو نون کرنٹ میں آنے چاہے ہیں لیکن وہ چکے اس نے پوچھا نہیں مصرف ڈسکرشن نہیں لے کے جائیں گے سیکنڈ گلیر ہوگیا آپ کو تو سیکنڈ میں دو پارٹیز ہیں ایک ڈیویلپرز اور گورنمنٹ ڈیویلپرز میں رسک ہائی ہے کس وجہ سے گورنمنٹ میں رسک لو ہے کیوں ایسے مل جانے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے نہیں پاکستان نہیں کرتا بے فکر ڈیویلپرز میں لکھیں گے ہی نہیں 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 ہم لکھیں گے کہیں گے لو رسک ہے میرے بھائی گورنمنٹ والی بات ویلیویشن آف ٹریڈ سیویلپرز میں لکھیں گے کیونکہ رسیویبل میں دو کٹیگریز نے دینا تو دونوں کے بارے میں بتائیں گے ایک میں ہائی ہو گیا ایک میں لو جی بلکل یہ رسک اسیسمنٹ میں سکھایا ہوا ہے کیا ایک انفرمیشن ایک سے زیادہ ایریاز میں رسک کا باعث بن سکتی ہے بلکل بن سکتی ہے یہ تو سیلز ڈیکریز والے میں بتایا تھا وہ انیونٹری میں بھی ایفیکٹ جاتا ہے اس کا وہ فکس حصل میں بھی جاتا ہے انٹینجو میں بھی جاتا ہے نیکسٹ دورنگ ڈیئر ڈی سی ایل ہیز میڈ انویسٹمنٹ ان سیکیورٹیز آف انلسٹڈ پبلک کمپنیز جی انلسٹڈ کمپنیز میں ویلیویشن کی اچھا بتائیے لسٹڈ کمپنی کے شیئرز خریدے یہ شیئر کی ویلیویشن کا کنسٹ اکاونٹنگ میں پڑا ہے کہیں آپ نے کہ شیئرز جب خریدے ہیں تو ان کی ویلیویشن کرتے ہیں وہ کیا تھا وہ آپ بھی بتا رہے تھے اس دن ایک تھا کہ وہ کاؤس پر ریکارڈ کرتے ہیں شیئر یا فیر ویلیو پہ فیر ویلیو پہ کرنا ہے اچھا اگلی بات اب یاد آیا اگلی بات وہ فیر ویلیو کیلکویڈ کیسے ہوگی ہاں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے شیئرز لسٹڈ ہیں کہ انلسٹڈ اگر تو شیئرز لسٹڈ ہیں تو چھٹکیوں میں ویلیویشن ہو جاتی ہے کیسے مارکیٹ سے سراغ ایکسین سے اور اگر انلسٹڈ ہے پھر مسئلہ ہوتا ہے پھر ہمیں کیلکویشنز کرنی پڑتے ہیں ٹھیک ہے انلسٹڈ کمپنی کے شیئر کی ویلیویشن دو طریقے سے ہوتی ہے جیسے آپ کو بتایا تھا نا مرگی کی ویلیویشن نہیں بتایا تھا باہر کرنٹ ٹاپک کا حصہ نہیں چلے باہر آل جلدی سے بتایا تھا انلسٹڈ کمپنی کے شیئر کی ویلیویشن ایسی ہے جیسے کسی مرگی کی ویلیویشن مرگی کو جب دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ کتنے کی ہے دو چیزوں سے اس کی ویلیویشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے پہلا اس کا وزن کتنا ہے سال مہینے میں انڈے کتنے دیتی ہے اگر آپ نے اس کو پالنا ہے انڈے حاصل کرنے کے تو پھر اس کی ویلیویشن گوٹس کی بیس میں نہیں ہوگی پھر اس کی ویلیویشن ہوگی انڈوں کی بیس پہ اسی طرح جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی ویلیویشن دو بیسیز پہ ہوتی ہے پہلی بے گوئنگ کنسرن کرنا ہے کہ نہیں کرنا اگر تو نان کنسرن بیسیز پہ کرنا ہے اسے کہتے ہیں ایسٹ ویلیویشن میتھڈ اس میں پھر اس کے ایسٹس نیٹ ایسٹس جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو لے کے آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بیزنس کی ویلیو ہے اور اگر آپ نے گوئنگ کنسرن بیسیز پہ اس کو چلانا ہے تو پھر اس کا ہم جو ہر سال کا پروفٹ اگر دس پندرہ سال کا پروفٹ کلکلیٹ کرتے ہیں اس کو پھر ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں دونوں صورتوں میں یاد رکھیں ججمنٹس ایسٹی میٹس انوالو ہوتے ہیں چاہے آپ ارننگ بیسیز پہ ویلیویشن کریں چاہے نیٹ ایسٹس بیسیز پہ ویلیویشن کریں دونوں صورتوں میں ایسٹی میٹس ججمنٹس انوالو ہوتے ہیں اسی لئے انلسٹڈ کمپنیز کے شیئر کی ویلیویشن کرنا انلسٹڈ سیکیورٹیز کی ویلیویشن یہ مشکل کام ہوتا ہے اس میں ریسک کیوں کہ اس میں ایسٹی میٹس ججمنٹس انسائٹیٹیز انوالو بھئی یہ فور سمجھ آگیا نہیں سوری تھرڈ والا فورت والا آتے ہیں یہ ذرا دھیان سے سنیے گا فورت والا ای لانگ ٹرم لون واز اپٹینڈ ان ٹو تھاؤزنڈ سیمن تو فینانس تا اگزیسٹنگ پلانٹ دا اماؤنٹ از ری پیبل ان ٹین اینوال انسٹالمنٹ اماؤنٹ از ری پیبل ان ٹین اینوال انسٹالمنٹ میرا پہلا رسک انٹرسٹ صحیح کلکولیٹ نہیں ہوا ہوگا اس کے سلوشن پہ نہیں جانا اس کے سلوشن میں مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے اسی وجہ سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں سلوشن نہیں دیا چلیں ابھی جب آپ کو مل جائے گا دیکھ لیجئے گا ابھی دیکھیں انٹرسٹ کی کلکولیشن ہو سکتا ہے صحیح نہ ہوئی ہو کیا یہ لکھیں گے ہاں شاہ باش کیوں نہیں لکھیں گے انٹرسٹ کا پوچھا نہیں وہ فنانس کا پوچھ رہا ڈسکلوئیر غلط ہو سکتا ہے نہیں پوچھا اچھا اگلی بات مس کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے کرنٹ اور نون کرنٹ کی وہ بھی نہیں لکھنا اچھا وہ سلوشن کو بتا سکتا ہے وہ کیوں نہیں لکھنا مس کلاسیفیکیشن وہ پریزنٹیشن سے کلاسیفیکیشن وہ لیدہ لیدہ زرشن ہے یہ ایکیوریسی کی زرشن بھوچھ رہا ہے وہ کلاسیفیکیشن لیدہ زرشن ہے ایکیوریسی نہیں ہے کلاسیفیکیشن لیدہ زرشن ہے تو یہاں پہ ایکیوریسی کا مطلب کیا ہے بھائی صحیح ماؤنٹ پر ریکارڈ کی وہ جاتا ہے ایکیوریسی ویلیویشن لوکیشن کمپلیٹ ڈیزرشن اس نے کمپلیٹ ڈیزرشن نہیں شارٹ فارم لکھ دیا لیکن پتہ چل گیا ہمیں ایکیوریسی کا مطلب کیا ہے کہ لون جتنا لیا تھا پورا ریکارڈ کر لیا کہ نہیں کر لیا ایکیوریسی کا مطلب یہ ہے کلاسیفیکیشن رسک ہوتا ہے لیکن نہیں پوچھا پیزنٹیشن رسک ہوتا ہے لیکن نہیں پوچھا پوچھا کیا ایکیوریسی کا مطلب کیا اماؤنٹس یاد ہے آپ کو بتایا تھا اکرس اور کمپلیٹ نیس ٹرانسیکشن سے ریلیٹ کر رہی ہے نمبر افر ایکیوریسی اماؤنٹ سے ایکیوریسی کا مطلب کیا ہے کہ لون کی اماؤنٹس ہی ریکارڈ کر لیکن نہیں بتائیے کیا آسانی سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ مشکل سے آسانی سے کیسے لون کا ایگریمنٹ لے لو زیادہ مسئلہ ہے بینک سے کنفرمیشن لیٹر سنٹ بلکل کلیر ہو گیا یہ کنسٹ دیکھیں یہ یہ ازرشن والا اس نے ایک بنایا کویسٹن ٹرکی تھا کیونکہ ہم نے پریکٹس کی تھی پہلے صرف ایریا لیول کے یہاں پہ کہہ رہا ہے ازرشن لیول پہ لیکن کویسٹن اچھا ہے یہ آئی کیاپ کے کویسٹن بینک میں بھی ہے کویسٹن اچھا ہے لیکن اس کے لیے ہمارا کنسٹن سٹرونگ ہونا چاہیے پھر فیفت ڈی سی ایل اپریٹ سے نون فنڈیڈ گریچوٹی سکیم فار ایٹس ایمپلائیز فنڈیڈ یا نون فنڈیڈ والی سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے گریچوٹی پتا ہے آپ کو کیا ہوتی ہے اور بجے صرف ایک بات بتائیے گریچوٹی کلکولیٹ کرنا پر وی ان کلکولیٹ کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے کویسٹن ختم یہی رسک تو رسک کیا ہو جائے گا ہمارا کیونکہ اس میں ایسٹی میٹس جیجمنٹس انسر انڈیڈیڈیز انوالو ہوتی ہیں ایمپلائی کام آج کر رہا ہے پیمنٹ کرنی ہے اس کو پینچر گیجوٹی دینی ہے بیس پچیس تیس سال بعد پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی مانڈ کیا بنے گی وہ لیڈا کلکولیشن ہے پھر اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں لائیبیلٹی جو پی کرنی ہے بیس سال بعد ڈسکاؤنٹ کرنے کی نہیں کرنا ہوتا وہ بھی مشکل کام احسان تھوڑی ہے جی تو کوئیسن 3 سمجھ آیا کچھ مجھے نہیں لگتا سمجھ آیا ہوگا یہ میرے بھائی جو پڑھ گئے نہیں ہے کچھ سمجھ آیا آپ کو ان کا کوئیسن یہ ہے کہ سر ایکیوریسی آف لانگ ٹرم فینانس میں کیا یہ رسک ہو سکتا ہے کہ جو انٹرسٹ پے کیا ہے وہ لانگ ٹرم فینانس میں ہی شامل کر دیا گیا ہو اکرو کیا جو وہ لانگ ٹرم فینانس میں ہی شامل کر دیا ہو تو ہو سکتا ہے لیکن یہی چیز تو ہم چیک کریں گے کیسے چیک کریں گے بڑی آسانی سے چیک کر لیں گے کہ صحیح امانٹ میں کیا کیا کیسے چیک کر لیں گے وہ ریپیمنٹ شیڈیول یا لون ایگریمنٹ سے یا بینک سے کنفرمیشن لیٹر سینڈ کر کے اسے پوچھ لیں گے رسک ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن لو رسک ہے کیوں کیوں کہ ہم بڑی آسانی سے اس طرح کی غلطی پکڑ سکتے ہیں نیکس نمبر فور اچھا ایک سوانٹ کا کوئیسن ہو جائے کوئیسن دیکھ لیں اس نے کہا کہ بہت سوانٹ ایسے کوئیسن پوچھو ٹیچر کے زند میں بھی نہیں آتا یہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا لیکن اچھا تھا مجھے پسند آیا اس کا کوئیسن اس نے کہا فورت میں سر لانگ ٹرم لون لیا ہے اس میں یہ بھی تو رسک ہو سکتا ہے کہ اس پہ جو اس نے لکھا ہو ہے لانگ ٹرم اپڈین ٹو فینانس دا ایکزیسنگ پلانٹ آپ نے یہ نوٹ کیا تھا فینانس دا ایکزیسنگ پلانٹ اس نے کہا سر باروینگ کاسٹ کیپٹلائز نہیں کی ہوگی تو اس کی وجہ سے فور کی وجہ سے ویلی ایشن اور فیکٹری پلانڈ میں بھی رسک ہے پھر ایک دوسرا سٹوڈنٹ آیا اس نے کہا سر نہیں ہے رسک اس سے دوسرے سٹوڈنٹ کی بات بھی بہت پسند آئی نہیں نہیں کسی کو نہیں دی وہ ایک دہم پڑھا تھا انٹرنیٹ پہ کہ باپ اور بیٹا دونوں کو نوبل پرائز ملا باپ نے کسی چیز کو ثابت کیا تھا کہ ہے بیٹے نے اس چیز کو ثابت کیا تھا نہیں ہے دونوں کو نوبل پرائز مل گیا تو میں نے دونوں کو پچاس روپے نہیں دیے ٹھیک ہے دوسرے نے کیا کہا کہا سر یہ دیکھے کہہ رہا ہے ایکزیسٹنگ پلانٹ پلانٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے ان پروسس تو ہے ہی نہیں کیپٹلائزیشن تو ان پروسس بھی ہوتی ہے کمپلیٹ ہو جائے پھر کون سے بارنگ کاسٹ کیپٹلائز ہو گی بات یہ بھی ٹھیک تھے ٹھیک ہے ہاں وہ آگے آرگومنٹ ہے جو آپ دینا چاہیں لیکن کوئیسٹن میں واقعی وہ کہتے ہیں سر نارملی اگر لکھا ہوتا پروسس انڈر کنسٹرکشن ہے پھر بات ٹھیک تھی اور نارملی جب اس نے کیپٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا وہ ہمیں اشارہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس میں وہ پوائنٹ سامنے کا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا کوئیسٹن فور پڑھنی پڑھی ہوگی آپ کو اب ریٹنگ ٹائم آپ کو چاہیے کہ ڈریکٹ ریکوئرمنٹ پہ آئیں پہلے کہہ رہا what is materiality definition وہ ہم چھاپ دیں گے جب یاد کریں گے ابھی تو ہم نے ریوائز نہیں کیا نا ریوائز نہیں کیا یہ کیا definition ہے بھئیہ materiality کی نہیں آ دیئے پھر کہتے ہیں سر ہمیں کیا کہتے ہیں سر آئی کے پاس نہیں کرتا اور گھر والوں کو جا کے کہتے ہیں سر نہیں سہی بڑھاتے اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں نہ بتائیں کہ کیا لکھنا ہے مجھے صرف یہ میں تسلی ہو جائے کہ پہنچ گئے آپ صحیح جگہ پہ why is it important for an audit under ies اگر آپ ies کے مطابق audit کر رہے ہیں materiality کیوں اہم ہے کیا بوچھ رہا ہے کیا بوچھ رہا ہے نہیں پوچھ رہا ہاں uses اس کے کہ کس stage پہ کریں گے planning and performance reporting stage پہ وہ use اس لیے تو اہم ہے اہم کا مطلب کیا ہے کس کام آتی ہے بھئی اس کام planning and performance میں بھی کام آتی ہے reporting میں بھی کام آتی ہے what is the relationship between materiality and added risk ایک زیادہ دوسری کا کیا بھی کام آتی ہے do you consider the advertisement and publicity expensive incurred on launching the new product range as material materiality level تھا وہ three point something million آتا ہے جتنا بھی ہے تو اس حساب سے 10 million material ہے کہہ رہا تھا key audit risk areas for the year ending june 30 2010 with brief reason کیا کیا risk کی area exports imports کی وجہ سے foreign currency transaction کا risk اور new management آگئی اس وجہ سے risk ہے financial statements new management بنا رہی ہے بھئی ایک منٹ آگئی آپ کو رس نظر آیا اس میں میس کلاسی فکیشن ہو سکتی ہے ریم دیگا پیلائی جی تو وہ اس کو expense آؤٹ کاری رہے ہیں ایک سوٹ کاری رہے آگے چلتے ہیں five requirement میں کہہ رہا ہے can a profit used to determine materiality for profit oriented entity not for profit کے لیے آپ دوسری use use کرتے ہی ہیں profit ہوتا جو نہیں اس میں profit oriented entity کے لیے دوسری basis use کر سکتے ہیں کیسے کس case میں اگر loss میں جا رہی ہو اگر loss میں جا رہی ہے یا دوسرے الفاظ میں اس لیول پہ اگر اس نے question میں آپ profit کی لاز دے دیا ہے یا profit دیا ہی نہیں materiality کیسے calculate کریں گے net asset دیا ہوں گے total revenue دیا ہوگا equity کسی بھی بیس پہ materiality calculate کر سکتے لیکن کب جب profit نہیں ہے جب profit ہے اور ساتھ میں یہ چیزیں بھی ہیں تو ہم نے profit کی طرف جانا ہے if ڈراؤ financial state of year and audit have not been prepared how can iter calculate material level client نے financial منائی نہیں پتا آپ کو یہ situation آتی ہمیں انٹریم آئی فنانس جیمنٹ تو بھی فنانس بنی ہوئی تو materiality کیسے calculate کرتے ہیں بجٹ کو use کر لیتے ہیں پچھلے سالوں کی financial statement کی بیس material ڈیوز کر لیتے ہیں ان کو پھر project کر لیتے project کر لیتے exact 10 مہینوں کی financial statement client نے بنائی 10 مہینوں پہ calculate نہیں کریں material ڈی 10 کو 12 پہ transfer کریں گے projection بولتے اس کو projection کریں گے پھر 12 مہینوں کے result پہ material calculate کریں گے ہاں اگر بعد میں فرق آجائے ہم نے جو projection کی تھی وہ different ہو اس کی base پہ calculate کلائنٹ کا ایکشل profit ڈی فرن بارہ مہینوں کا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا material ڈی ریوائز کر لیں گے تو بول کیوں نہیں رہیا کہا تو اچھا اس کے کان میں کہا تھا تھوڑا امچی کہتے question جی جی میرا مہین پرسٹ مہین مہین سی پرسٹ نہیں کوئی رسٹ نہیں اتنے دور نہیں جانا مہین question six میں question six میں بتائیے کہتے سے فالوئن آر فالس آر 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 کر سکتے ہیں تو بھائی بھولنا پریشان کی ہو جاتے ہیں میں بھی تو غلطی کر سکتا ہوں آج پلائنٹ کین بھی ریوائز ڈائی ٹائم اگلی بات یہی کر رہا ہے آج پہنک اس ناٹ اپلی کے بلوں نے ریکرنگ آڈٹ کلائنٹ فالس ریکرنگ آڈٹ کلائنٹ بھی آڈٹ بنتا ہے ہاں کچھ ایسی ایکٹوٹیز ہوتی ہیں جو صرف انیشل آڈٹ پہ پر فارم کی جاتی ہیں ہیں ریکرنگ آڈٹ پہ نہیں کچھ ایکٹوٹیی ایسی ہیں آڈٹ بین دونوں میں بڑھ پنے گا ہے نیشل میں بھی اور ریکرنگ میں بھی اور یہ بھائی جان پچاس روپے اس ٹرونڈ کے لیے جو مجھے بتائے گا کہ ان کونسی ایکٹوٹیز ہیں جو انیشل آڈٹ پہ ایڈیشنلی پرفارم کی جاتی ہے کونسی پلاننگ ایکٹوٹیز ہیں جو انیشل آڈٹ پہ ایڈیشنلی پرفارم کی جاتی ہے جی میرے بھائی بتائی ہے جی انڈرسٹینڈنگ ایڈڈے پریڈیس ایسا ایڈا کنفرمیشن ایڈرسنڈ کیا جاتا ہے بھائیہ نہیں اور کوئی نہیں بولے گا بس آگیا آڈٹ ہتم ہو گیا یہاں پہ جی بھائیہ آپ جو جو لیٹر بھیجتے ہیں وہ کنفرمیشن لیٹر ہرگز نہیں ہوتا وہ پرفیشنل کلیرس لیٹر ہوتا ہے کنفرمیشن لیٹر بھینجیں گے اس کو نہیں بھائی اب آپ اگلی دفعہ ساگی چلیے جی واپس آ جائیے اب ہم آج کے آج کے کنسیپٹ کی طرف یا ٹینڈی ہو جائیے ورنہ پھر کلاس کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا کرنا پڑے گا آج ہم کیا سٹڈی کرنے جا رہے ہیں ٹیسٹ سیکس کی ڈسکشن ہو گئی اب جو ایک ایریا سی رہا اور اس میں کچھ کنسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے پہلے کسی لیکچر کے دوران میں لیکن کمپلیٹ آج ڈسکس کر رہے ہم انٹینجیبل نون کرنٹ ایسٹس نون کرنٹ ایسٹ ہے کون سے انٹینجیبل پہلی چیز کہہ رہا سمجھ لیجئے انٹینجیبل نون کرنٹ ایسٹس میں تین طرح کی ایسٹس آتے ہیں کیونکہ ان کی کاؤنٹنگ ڈیفرنٹ ہے ان کو اس نے تین کلاسیفکیشن کیوں بنائی ٹینجیبل میں تو سارا ایک ہی میں فٹ کر دیا تھا اس لیے کہ ان کی کاؤنٹنگ ایک جیسی ہے لیکن یہاں پہ نوٹ کیجئے ان تینوں کی کاؤنٹنگ ڈیفرنٹ ہے کون کون سے ہیں گوڈویل ڈیویلپمنٹ کاس ادھر انٹینجیبل جیسے برینڈ نیم وغیرہ پر چیز کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کاؤنٹنگ میں کیا فرق ہے گوڈویل کی کاؤنٹنگ نہیں اس سے بھی پہلے انٹرنلی جنریٹیڈ گوڈویل ریکارڈ پر چیز گوڈویل ریکارڈ کرنی ہے جب کوئی بزنس پر چیز کریں تو اس پہ جو ایکسٹرا کاسٹ ایکسٹرا پیمنٹ کرتے ہیں گوڈویل ہوتے ہیں یہ پڑی ہوئے نہیں کالکلیشن گوڈویل انٹرنلی فرق کیا فرق بتا رہا ہے انٹرنلی جنریٹیڈ ریکارڈ پر چیز کرنی ہے کرنے کے بعد امورٹائزیشن اس کی نہیں کرنی ایمپیرمنٹ کرنی ہے جب نہیں نہیں ہر سال کرنی ہے اس کی ایمپیرمنٹ اینولی ٹیسٹ ہوتی ہے اور اگر ایمپیرمنٹ ریکارڈ ہو جائے اس کے بعد ریورز بھئی یہ پڑا ہے کی نہیں پڑا چلیں ڈیویلپنٹ کاسٹ میں بتائیے کیا مسئلہ ہے یہ کیسے ڈیفرنٹ ہے گوڈویل اس کا کرائیٹ ایریہ ہوتا ہے ایک دہو پائیرٹ والی بات لکھی تھی نہیں یہاں پہ ہاں وہ یاد ہے آپ کو ریسورسز ہونے چاہیے انٹینشن ڈو کمپلیٹ ہونے چاہیے فیزیبیلٹی بلکل تو کرائیٹ ایریہ پورا ہوگا تو پھر یہ ڈیویلپنٹ کاسٹ کیپٹلائز ہوگی ورنہ ڈیویلپنٹ کاسٹ کیپٹلائز نہیں ہوگی ایکسپنس آؤٹ ہوگی انٹینشن کیا ہوتے ہیں ان کا کوئی ڈویلپنٹ کاسٹ کی طرح سٹک رائیڈیریہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ آپ نے اگر پرچیز کی ہیں خرید دیں لیکن یہ پر آپ خود بائی کرتے ہیں یہ آپ کا انٹرنل ہے ٹھیک ہے خود بائی کرتے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں پارٹی کو اس کے برینڈ اس کا برینڈ نیم یوز کرنے کے لئے آپ کو کوئی لائسنس ملتا ہے کوپی رائیڈس بگرہ جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے پیٹنٹس کرواتے ہیں پروڈیکٹ کو تو وہ ہمارے پبلیشنگ رائیڈس بگرہ جو بھی آپ نے وہ ایگزمپل لکھییا ہے کسی کوننگ سینڈٹ میں اردر انٹینجیبلز ہے اچھا بتائیے اس کی مورٹائیزیشن ہوتی ہے امپیرمنٹ ہوتی ہے امپیرمنٹ ہوتی ہے اس کی مورٹائیزیشن ہوتی ہے امپیرمنٹ ہوتی ہے اب آتے ہیں توئر ای آرڈیٹر یہ تو ہم نے تھوڑا کنسپٹ ریفریش کیا نا کاؤنڈنگ کا صرف اتنا جتنا آڈٹ سے ریلیونٹ تھا اب دیکھیں گوڈ ویل یہ ایک ایسرڈ آپ نے لاؤں میں پڑا ہوگا فکس ایسرڈ خریدے ڈائریکٹرز کی اپروول ہوتی ہے یاد اب لیمٹ تھی ایک لاکھ اور وان میلین مالے ایسرڈ خریدے بیچی ہیں اپروول ہوتی ہے یہ پورے کا پورا بزنس ایکوائر کر رہے ہیں بزنس ایکوائر کرنے گوڈ ویل بزنس ایکوزیشن بھی آئے گی نا مجھے لگا میں شمشان گھاڑ میں لیکچر دے رہا ہوں ایکوزیشن کی اپروول ڈائریکٹرز کی طرف چیک کرنی چاہیے اس کے بعد ہم نے دیکھنا چاہا اپروول دیکھ لی اب دیکھنا ہے کیلکولیٹس ہی کیا گی نہیں گوڈ ویل کو اور کیلکولیشن کا فارمولا آپ نے ہزاروں دفعہ کاؤنڈنگ میں پڑھا ہوگا کیا کاؤسٹ مائنس فیر ویلیو ایف بیگ ہے فیر ویلیو اف نیٹ ایسٹ لیس کر دیں سو ملین اسی ملین کے ایسٹ تھے جو خریدے سو ملین پے کیا باقی بیس ملین کیا چیزہ پلا گھوڈ پل یہ تو منجمنٹ نے کالکولیٹ کیا ہوگا ہم نے اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے کاؤسٹ ہے بیزنیس بیچے اس کے ایگریمنٹ میں کتنی کاؤسٹ تیا ہوئی تھی جیسے پراپرٹی خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی وہ ایگریمنٹ میں کتنی پیسے تیا ہوئے تھا اس کی پیمنٹ ہوگی کہ نہیں اور چیک کو بینک سٹیٹمنٹ سے ٹریز کر لو کیش بک سے بھائی ادھر کلیر ہو گیا کہ نہیں کاؤسٹ کنفرم ہو جائے گی ہم کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں گوڈ ویل کو لیکن گوڈ ویل چونکہ ان دونوں کا ڈیفرنس ہے تو ان دونوں کو کنفرم کریں گے گوڈ ویل آٹو میڈیلی کنفرم ہو جائے گی پہلے کیلکولیشن چیک کر لیں فارمولے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فگرز صحیح ہیں کہ نہیں ان فگرز کو ویلی پھائی کر کیلکولیشن چیک ہو گئی فیر ویلیو کیسے چیک کریں گے اگر آپ نے اپنا کوئی ایک فکس ایسٹ ایک فکس ایسٹ ری ویلیو کروانا ہونا ویلیو ایکسپارٹ کو انگیج کرتا لیکن اگر پورا بزنس خریدنا ہے سارے کے سارے ایسٹ کی ویلیویشن کروانی ہے ساری کے سارے لیابیلٹیز کی ویلیویشن کروانی ہے اور ویلیویر کو کہنا ہے یہ بھی دیکھو کوئی ایسٹ یا لیابیلٹی رہنا جائے پورا بزنس تو اب جو رپورٹ ہوتی ہے اسے ویلیویشن رپورٹ نہیں کہتے اسے ڈیو ڈیلیجنس ریویو کہتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس رپورٹ کہتے ہیں تو کہتا ہے بھائی یہ جو فیر ویلیو اف نیٹ ٹیسٹرز ہے نا یہ آپ نے ڈیو ڈیلیجنس رپورٹ سے چیک کرنی ہے کہ ریزنیبل ہے کہ نہیں اس کے مطابق میں سمجھ آگے بات کلکولیشن کی پھر کیا کہہ رہا ہے اور چیک کرو کیا چیک کرو انشور کرو اینوال ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ مورٹائزیشن نہیں کیا انشور کرو کیا انشور کرو امورٹائزیشن نہیں کہہ رہا ایمپیرمنٹ کہہ رہا کلائنٹ نے کہا سر ایسٹ ایمپیر نہیں ہو آپ نے کہا کدھر ٹیسٹ کی آپ نے کہا سر یہ کلکولیشن ہے بس تسلی ہوگی ہماری کہ دیکھیں کلکولیشن میں ایسٹی میٹس صحیح لگائے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں کہ وہ کہہ رہے بزنس گروہ کرے گا ایٹ او فیفٹی پرسنٹ پر اینم اور باقی ان کا بزنس گروہ کر رہا اور ٹین پرسنٹ کے ساتھ سے ایسٹی میٹس میں لگایا ہے وہ کلکولیشن میں صحیح آ رہا ہے پروفیٹ سیل پریس کتنی ہوگی پچاس روپے میں کرنڈ لی پینتیس روپے میں کوئی نہیں خرید رہا تو ہم نے صرف کلکولیشن دے کے یہ نہیں کہا اچھا سر ٹھیک ہے کلکولیشن ہوئی ہے یہ دیکھنا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے اینویل ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ دیکھنی ہے ازمشنز کو چیک کرنا ہے اگر آپ کو لگے کلکولیشن زیادہ کمپلیکس ہے کیا کرے ایکسپرڈ کو ساتھ ملا لیں اگر ضرورت پڑے تو ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ ہو گئی آپ سے کہے گا گوڈویل دو نمبر کے ساتھ گوڈویل ایمپیرڈ کلائنٹ نے ریکارڈگی بتاؤ کیسے انچور کروں گے صحیح کی کہ نہیں کیا کہیں گے ہم کہیں گے کلائنٹ سے ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کی کلکولیشن لیں گے دیکھیں گے ایسٹیمیٹ جیجمنٹ جو ہے وہ ریزنیبل ہیں کہ نہیں جتنے بھی ایسٹیمیٹ اور ازمشنز ہیں اب ضرورت پڑے تو ازمشنز کو ویریفائی کرنے کے لیے ایکسپرڈ کو انگیج کر لیں گے یہ دو نمبر پکے ہمارے اگر پورے گوڈویل کے پروسیجر پوچھ لیں بہت اچھی بات وہ سارے چھاپ دیں گے اگر کلائنٹ ایمپیرمنٹ لاؤس ریکارڈ کیا ہے چیک کرو کیلکولیشن ریکارڈنگ صحیح کیا کے نہیں ایمپیرمنٹ لاؤس کی ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے اینٹری کیا بڑھتی ہے ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیبیٹ ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیبیٹ کہاں پہ ہوتا ہے کاؤسٹ آف سیلز میں کہاں نہیں پی ایل ایل میں تو ہوتا ہے ادھر کم رہی ہے سیلز میں تو نہیں آتا ری ویلیشن تو ادھر جاتی ہے اچھا سٹینڈر سپیسیفک لیکن ری ویلیشن ہو تو ادھر لے جاؤ پھر اچھا مجھے نہیں پتا تھا ہو سکتا ہے پھر کلائنٹ کو بھی نہ پتاؤ اسی لئے کہہ رہا ہے کہ بھئی یار یہ ریکارڈنگ کیلکولیشن اس کی چیک کر لو سہی ڈالیے کے نہیں گوڈ ویل کلیر ہے ڈیویلپمنٹ کاس سب سے اہم چیز کرائیٹ ایریا اور کرائیٹ ایریا آپ کو یاد ہونا چاہیے نہیں یاد تو کاؤنٹنگ سے جا کے یاد کر لیں کسی ایک کرائیٹ ایریا کو پکڑے کے کیس بنا لے گا کہ کمپنی جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیویلپ کر رہے تھے ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہوگی پیسے ختم ہوگئے کیا کریں بتاؤ آپ کو پتا ہونا چاہیے کرائیٹ ایریا میں ہے ریسورسز ہونے چاہیے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو بھئی پیسی تا ایکسمنس اوٹ نہیں کرنا لوجیکل ہی سوچیں آپ اگر ہوں بزنس مین کی جگہ پہ اسی میلین کا پروجیکٹ لگا دیا باقی بیس میلین پیسے ختم ہوگئے ہیں تو کیا سارا ایکسمنس اوٹ کر دیں گے سارا کچھ چھوڑ دیں گے کہ بھاگ دوڑ کریں گے پھلے بھاگ دوڑ تو کریں نا اسے کہ کلائنٹ سے پوچھیں کہ بھئی آلٹرنیٹیو سورس آف فینانسنگ ہے کہ نہیں ہے تو چیک کریں گے کہ وہ فینانسنگ آوٹ کر دیں تو پھر ایکسمنس اوٹ کر دیں طریقے سے چلے نا طریقے سے لکے سے چلنا ہوتا ہے جمپ نہیں لگا دینی ہوتی کنگلویون پر کہ سیدھا ارپورٹ پر سر یہی فیکٹ آئے گا اس نے آگے جو کوئرس آف ایکشن پوچھا ہوا ہے مارکز زیادہ رکھے ہوئے ہیں کس لئے رکھے ہوئے ہیں لوجیکلی چلنے کے لئے سٹیپ بے سٹیپ چلنے کے لئے جمپ نہیں لگا لکھیں پہلے سبے پہ کیس سٹیڈی میں جمپ نہیں لگانی سٹیپ بے سٹیپ چلنا ہے کیس سٹیڈی میں ہاں یا یا جیم زبر جمپ لکھو لکھو جمپ آپ پتہ چلا نا جمپ یہ نہیں ہے غلط کا پتہ تو صحیح کا پتہ نہیں ہے کرائیٹ ایریہ جس کس فیزیبیلیٹی او پروجیکٹ ویدھ مینجمنٹ کیا کہہ رہا ہے سمجھ آ رہی ہے مینجمنٹ کسا بھائی پروڈر فیزیبل ہے کے نہیں چلے گا کے نہیں چلے گا سیلیکٹ سیمپل اوف کاسٹ اینڈ چیک سپورڈنگ ڈاکٹر میں ہاں کل بڑا تھا کل کیا بڑا تھا سیلف کنسٹرکٹڈ فکس ایسرز میں سیمپل اٹھاؤ کاسٹ کا اور اسے کس کس کے ساتھ کمپیر کرنا تھا بھائیہ بتا سیلف کنسٹرکٹڈ فکس ایسرز میں جو کلائنٹ نے کاسٹ ریکارڈ کی ہے دو سٹیپ تھے دو سٹیپ دونوں سٹیپ یہاں پہ ہیں دونوں سٹیپ کٹھے بڑھا رہا ہوں کل کے لیکچر میں بھی تھا آج بھی کیا کلائنٹ نے جو سیلف کنسٹرکٹڈ فکس ایسرز پہ کیپلائزیشن کی ہے پہلے تو اس کے ایکسپینسز کو چیک کر لو ان میں ریونی والا تو شامل نہیں ہے ریونی والا تو شامل نہیں ہے بھائی کنسٹرکٹڈ کی ہے اینٹ گارہ پتھر میٹی چونہ جو بھی ہے وہ سارا چلو کیپلائز ہو رہا ہے بعد سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر فرض کیجئے کوئی وہ ویسٹیج بھی کیپلائز کر دیتا ہے آپ کو پتہ ہے اب نارمل وہ انٹرنل پروفٹ کیپلائز کر دیتا ہے یہ چیزیں تو ہی نہ آنی چاہیے تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ایکسپینڈیچر کی لسٹ کہ کہیں ریونیو والا ادھر تو نہیں آ گیا وہ ادھر بھی دیکھیں گے پھر سیمپل بیس پہ جو کاسٹ ریکارڈ کی ہے ان کا سیمپل اٹھا کے دیکھیں گے سیمپل اٹھا کے دیکھیں گے کہ یہ جہنون ہے کہ نہیں پہلے مس کلاسیفکیشن چیک کر رہے تھے جب لسٹ دیکھ رہے تھے اب سیمپل اٹھا کے چیک کر رہے جہنون ہے کہ نہیں تو اسے سپورٹین ڈاکومنٹ کے ساتھ کمپیر کر لیں گے اس کی سپورٹین ڈاکومنٹ ڈیفرنٹ ہوگی اس میں ڈیویلپنٹ کاسٹ ہے اس میں ظاہر ہے کوئی انٹ بٹنی کارا تھوڑی ہوگا لیکن سائنس دان جو تجربے کر رہے ہیں ان کے لئے کچھ شیشیاں بغیرہ آ رہی ہوں گی ان میں کیمیکل ہوں گے جو جو بھی ان کے ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے ایکیویڈ لیبارٹی بغیرہ کا ایکیپمنٹ وہ جو چھوٹی سی دوربین ہوتی ہے وہ جس میں وہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ماہیکرو ویو نہیں ہے ماہیکرو سکو ہاں ماہیکرو سکو وہ دوسرا کی چیزیں ہوں گی دوسرا کی چیزیں ہوں گی اپٹین ریپزینٹیشن ریگارڈنگ انٹینشن منجمنٹ کی انٹینشن آپ کو کیسے پتا منجمنٹ کے آپ پوچھیں سر کرائیٹیریہ پورا منجمنٹ کے پورا کیسے انٹینشن ٹو سیل ہے انٹینشن ٹو کمپلیٹ ہے بلکل ہے یقین کر لیں گے اس کے دماغ میں گسنا پڑے گا وہ کہہ رہا ہاں دماغ میں گسنا پڑے گا دماغ میں کیسے گسیں گے اس کے کیسے پتا چلے لگا انٹینشن ہے کہ نہیں کیا آنکھوں کا پڑے گا اسی لئے اکثر دھوکے کھاتے ہیں آنکھوں کا پڑے گا آنکھوں کی آنکھ میں آنکھ میں آئیتا سر بلکل سچ کھا رہا بلکل سچ کھا رہا ہم نے بلکل ٹھیک نہیں نہیں بھائی آ آئیتنگ سٹینڈر نہیں تبار کرتا کہتا بھائی لکھت بڑت میں لو اس سے کچھ ریپیزنٹیشن ریپیزنٹیشن چیک امورٹائزیشن 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 صحیح ہے کہ نہیں امورٹائزیشن کہ اس کی امورٹائزیشن کی اینویل ٹیسٹنگ ہوگی کہ جب انڈیکیٹرز ہوں گے امورٹائزیشن جب انڈیکیٹرز ہوں گے تب ہوگی یہ تو اینویل ہوگی نا ادھر انٹینجی پل یہ سیمپل اپرووال لے لیں خریدنے کی بھائی ایک وہ دس لاکھ پل آسٹ خریدنے کے لئے ڈکٹر جی اپرووال چاہیے نا تو یہ انٹینجی ادھر انٹینجی برینڈ ان کے لئے برول چاہیے یہ آٹھ دس لاکھ سے نیچے کیا انٹینجی برینڈ آسٹ آئے گا کوئی نہیں آئے گا انسپیکٹ لیگل اینڈ پر شیز ڈاکومنٹ کہ قانونی طور پر ہمیں جازت دے دی یہ جو دیٹنے برینڈ نیم مگرہ ان میں کیونکہ فیزیکلی آپ کو چیز کوئی نہیں مل رہی ہوتی اس لئے ہمیشہ کلائنٹ کے ساتھ وہ ریٹن فارم یا اگریمنٹ کرتے ہیں کہ سر ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کا فارمولا استعمال کر لیں یا آپ کا برینڈ نیم یوز کر لیں کہتا ہے وہ لیگل اینڈ پر چیز ڈاکومنٹ ضرور دیکھ لو وہ کر ہے تو اس کا مطلب ہے کلائنٹ کا انٹینجی برینڈ آسٹ ہے اگر وہ نہیں ہے یہ ڈاکومنٹ جس پہ اس پارٹی نے جس کا یہ برینڈ نیم تھا اس نے اجازت نہیں دی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے چیک مورٹائزیشن انڈ ایمپیرمنٹ اچھا مجھے بتائیں اس میں بھی ہے چیک مورٹائزیشن ایمپیرمنٹ اس میں بھی ہے اس میں نہیں ہے کیوں مورٹائزیشن نہیں ہے ایمپیرمنٹ ہے مورٹائزیشن کیوں نہیں بلا دیکھ لیں تو انڈ میں اس کی بھی مورٹائزیشن ایمپیرمنٹ کی کی آخری بات اس کی بھی ایمپیرمنٹ کی کی مورٹائزیشن کی نہیں کی جی کچھ کو سمجھ آیا یاد کر لیں گے جی اچھا آپ کو یاد ہے آج آپ کا ٹیسٹ بھی ہے ہاں جی ٹیسٹ لازمی دینا ہے اگر آپ کی ٹیسٹ کی ٹینڈنس سکس تری پرسنٹ سے کم آئی نا جو کہ فورٹی ٹو فورٹی ٹری پرسنٹ آتی ہے نارملی سکس ٹی پرسنٹ سے کم ہے جنس انہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا کل کی کلاس میں پیچھے دیوار کھڑا کر دوں گا ان کو کھڑے نہیں سارا لیکچر میں چلی آج کے لیکچر یہاں میں کھڑا 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 کھڑا